عمر کے بعد دبائی جانے پر ہانیہ آمیر کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا گیا نمان اجاز نے تمغہ امتیاز ملنے والے عداکاروں کو تنزیہ مبارک بات کیوں دی حضا علی ایک بار پھر ٹرولنگ کا شکار کیوں ہوئی جانئے اس ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین 92 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز باہن آرش و امتاز آج ہم بات کریں گے پاکستان کی مشہور عداکارہ ہانیہ آمیر ایک بار پھر تنقید کے نشانے پر ہانیہ آمیر نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور وہ اپنی روز مرہ کی سرگرمی اپنے فینس کے ساتھ ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی رہتی ہیں حالی میں انہیں عمرے پر جانے کا موقع ملہ اور عمرے کی انہوں نے بہت زیادہ خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جو کہ سوشل میڈیا سارپین کی توجہ کا مرکز بن گیا اور اس کے بعد عمرے کے بعد وہ فوراں دبائی چلی گئی اور دبائی جا کے انہوں نے کوئی ہجاب نہیں لیا اور ہجاب نہ لینے پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ سب کے آمد کی نشانیاں ہیں یہ سب ہمارے اسلام میں نہیں ہیں یہ سب لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں ان لوگوں نے عمرے کو ایک ہولیڈے ٹرپ بنا کے رکھیا ہے ان کو تھوڑا سی شرم آنی چاہیے بہت اس طرح کے کمنٹس کیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر بات کریں گے تمہانے چاہتا ہے سوشل میڈیا پر ایک پیکچر پوسٹ کی اپنی جس میں وہ مسکرہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک شوال آڑی ہوئی ہے اور اس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ تمام اداکاروں جن کو ہلال امتیاز ملے میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھ انہوں نے تنزیہ یا پھر آپ کے لئے مزاہیہ انداز میں لکھا کہ جنہوں نے انہیں ہلال امتیاز دیا میں انہیں ہلال جرت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ انہوں نے لکھا پاکستان زندہ بات تو کمنٹ میں کسی نے پوچھا کہ سر آپ کو یہ اوارڈ کیوں نہیں ملا جس پر انہوں نے کہا کہ میں اس اوارڈ کا طلبگار نہیں ہوں میرے لئے تو اوارڈ یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بس انٹرٹین کرتا رہوں اور آپ لوگ انٹرٹین ہوتے رہے تیسے نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستانی ادھاکارہ اور ہوسٹ فضا علی کو ایک بار پھر سوشل میڈیا سارفین کی طرف سے کرتیسزم کا سامنا کرنا پڑا ادھاکارہ آج کل رمضان ٹرانس میشن کو ہوسٹ کر رہی ہیں اور وہ اپنی نات پڑھتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں اور کافی تفسروں میں رہتی ہیں اور حال لی میں انہوں نے ایک قوالی پڑھی ہے تو کجا من کجا جس میں وہ سب قوال بیٹے ہوئے ہیں اور ان میں درمیان میں وہ بیٹی ہوئے ہیں اور تو کجا من کجا پڑھ رہی ہیں اور یہ ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی جس پر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے ان پر کافی تفسریں کی ہیں ان کو ٹرال کیا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہمارے اسلام میں تو عورتیں اس طرح نہیں کرتی یہ دھولک یہ سارا کچھ آپ رمضان ٹرانسوشن میں کیا چیزیں دکھا رہے ہیں ہمیں رمضان ٹرانسوشن سے بائیک آٹ کرنا چاہیے یہ تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ اسلام کے نام پر ہمارے ساتھ مزاق ہو رہا ہے یہ سب قیامت کی نشانیا ہے کچھ اس طرح کے انہوں نے کمنٹس کیے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ سب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ سب ہمارے مذہب میں نہیں ہیں اسی کے ساتھ اپنی مذہبان آشو مامتاز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ